موسیقی اونٹ وال یہ ایک خالصتن پیشہ ورانہ اصلاح ہے اور اس کا مطلب ہے اونٹ والا اونٹ والے سے زیادہ کچھ نہیں شطربان اور ساربھان کو بھی اس عنوان کے تحت شامل کیا گیا ہے ان دونوں الفاظ کا مطلب بھی اونٹ والا ہی ہے لیکن ملک کو بلوچ کے ساتھ شمار کیا گیا ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ نام بلوچ اونٹ سوار کے لئے مخصوص ہے سارے وستی اضلاح میں بلوچ کی اصلاح کسی بھی مسلمان اونٹ سوار کے لئے مستعمل ہے اس لئے در حقیقت وستی پنجاب سے اندراج کردہ بلوچوں میں متعد افراد غالبا زیادہ موضوع طور پر اونٹ والا بتائے گئے ہیں یہ امر قابل غور ہے کہ اونٹ والا کا اندراج صوبہ کے صرف ان حصوں میں ہوا جہاں بلوچ کا حقیقی مفہوم لیا جاتا ہے ان علاقوں میں ان سب کو جٹ بتایا جاتا ہے لیکن دریائے سندھ پر جٹ یا اس کی بجائے کسی بھی چیز کا مطلب بہت کم ہے اس کے ساتھ اتوال یا اتوال سر ڈیزرٹ اپسن کے مطابق یہ مرگزی طور پر امبالہ لدھیانہ جلندر اور پٹیالہ کے ملحقہ لاکوں میں ملتے ہیں لیکن اگر یہ دو الگ الگ نام گڈمٹ نہ ہوں تو دہلی میں ان کی ایک کافی بڑی عبادی ہے جو امبالہ والی عبادی سے بلکل علیدہ معلوم ہوتی ہے انہیں سورج بنسی راجبوت مہاراجہ کی اولاد بتایا جاتا ہے جسے اونٹ کی سواری کے شوق کی وجہ سے اونٹ وال کا لقب دیا گیا اروڑا یا روڑا یہ جاتکی بولنے والے یا جنوب مغربی پنجاب کی سرکردہ ذات ہے یعنی ان کا علاقہ پنجنت سے آگے سندھ کے اندر تک جاتا ہے دریاؤں کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف اروڑے کھیتریوں کے اہم مقام ہیں یہ ذات بھاٹیا کے نسبت زیادہ وسیع اور کثیر تداد میں ہیں لیکن اروڑوں کی نسبت عبادی ملتان دویزن اور ڈیرہ جات میں ہے اکثر کھیتریوں کی طرح یہ ذات بھی اپنے سارے افغانستان اور حتہ کے ترکسان سے بھی ملتی ہے کھیتریوں کی ہی طرح وہ بانیوں کے برعکس اروڑا محض تاجر ہی نہیں بلکہ وہ کوئی بھی پیشہ اختیار کر لیتے ہیں وہ ایک قابل تعریف کاشتکار ہیں زیرین چناب پر اروڑوں کا ایک خاص بڑا حصہ خالصتاً زراد پیشہ ہے جبکہ مغربی پنجاب میں وہ کپڑے سیتا ہے چٹائیاں بنتا ہے توکریاں بناتا ہے تامبے اور پیتل کے برتن بناتا ہے اور سنیارے کا کام بھی کرتا ہے اور وہ اپنی کم تر جسمانی حالت کے باوجود مستعد پھرتیلہ، مہنتی اور جفاکش ہے ضرب المثل ہے کہ لکھ بدہ، اروڑا، تیمونہ، کولو یعنی کہ اروڑوں کے کمر کسنے کی دیر ہے اور لاہور بس پونے میل ہی رہ جاتا ہے بہاولگور میں اروڑوں کی تداد کافی زیادہ ہے اور وہاں کی ساری تجارت سنبھالے ہوئے ہیں وہ ہر چیز کا کاروبار کرتے ہیں حتیٰ کہ جوتے اور سبزیاں بیچنے سے بھی گریز نہیں کرتے کچھ ایک ٹھیکے دار، بینک کار، سود پر روپیہ دینے والے لہٰذا انہوں نے انہیں رہن کے ذریعے مسلمان زمیداروں سے بہت سی زمینیں حاصل کر لیں البتہ چالیس یا پچاس برس پہلے وہ ایک اکڑ قابل کاش زمین کے مالک بھی نہیں تھے مسلمانوں کی عبادی اروڑوں سے چھے گناہ زیادہ ہونے کے باوجود اروڑیں زیادہ تداد میں ریاستی ملازم ہیں چنانچہ ریاست بہاولپور میں یہ محاورہ عام ہے یعنی جس کا دوست کرار ہو اسے دشمن کی ضرورت نہیں مذہب کے اعتبار سے اروڑوں کی اکسریت ہندو ہے لیکن متعد سکھ بھی ہیں اروڑوں کی زہلی شاکھ مدرجہ زہل ہیں اترادی دھکنا یا وکھنا ہاوین دہرا اور سندھی دھکنا اور دہرا شاکھیں جنگ میں تو باہمی شادیاں کرتی ہیں مگر اب فاضل کا میں بھی انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے شادیوں کے موقع پر فیروزپور کے اترادی ایک رسم دوراتے پھیرے پر عمل کرتے ہیں یعنی اگر شادی چھے تاریخ کو ٹیہ ہوئی ہے تو لڑکے والوں کا ٹولہ پانچ تاریخ کی دوپہر کو پہنچ جانا چاہیے اور ملنی پانچ اور چھے کی درمیانی شب کو ہوتی ہے اس کے برعکس دھکنا شاکھ کے اروڑے چھے تاریخ کی دوپہر کو یا دوپہر سے پہلے پہنچتے ہیں موسیقی